ہیلو گائیز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انسان اچھے ہی ہوں گے دعا خیر سے ہم بھی اچھے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایک بہتی سمپل طریقے سے بنانے والی اتنی جبردست ریسپی لائی ہوں کہ آپ اگر بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ ریسٹوڈنٹ کو بلکل بھول جائیں گے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں کس طرح سے ہمیں بنانی ہے اور کیا وہ ریسپی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے پالک پنیر کی تو چلیے ہم بناتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دوں کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے تو میں نے کوکر میں پانی رکھ دیا ہے بوئل کرنے کے لئے اس میں ڈال دی ہے میں نے ایک چمچینی اور دیکھیں پالک میرا تھوڑا بڑا بڑا تھا تو میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے تو چلیے اس کو ہم بوئل کر لیتے ہیں اور پالک کے ساتھ ہے ہمارے پاس سویا تو پالک اور سویا ہم دونوں کو ملا کے ہی بنائیں گے تو سویا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا بہترین ہوتا ہے بہت ہی جبردست ہوتا ہے جو ہمارا پالک پنیر ہے اس کا بلکل ٹیسٹ ایک دم الگ آئے گا بہت ہی بڑی آئے گا تو چلیے ہم اس کو بوئل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس کو ہمیں زیادہ بوئل نہیں کرنا تین سے چار منٹ ہی اس کو ہمیں پکانا ہے تو چلیے ہمارا پالک جو ہے بوئل ہو چکا ہے اور اس کو ہم ایک دم ڈال دیتے ہیں ٹھنڈے پانی میں تو ٹھنڈے پانی میں جیسے ہم ڈالیں گے کوکنگ ایک دم بند ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک دم سے بند ہو گئی ہے اور کلر بھی اس کا بلکل گری نی رہے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم سارا پالک ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں چلیے پالک ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اب اس کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے پالک کو نکال کے اچھے سے نچوڑ دیا ہے اور اس کو بلکل ایک دم ڈرائے کر دیا ہے زیادہ اس میں پانی نہیں کرنا ہے اور بینا پانی کے ہی ہمیں اس کو پیسنا ہے اگر آپ اس میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایک چمچ تیل ڈال دیجئے نہیں تو آپ اس کو ایسے ہی پیس لیجئے بلکل تھک پیسٹ بنانا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کے ہو گیا ہے بلکل تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک بنا ہے یہ تو جو ہمارا پالک پنیر بنانے کا طریقہ ہے تو دوستو اس پہ دھیان دیجئے گا اور بہت ہی الگ طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے اور بہت جبردست ہمارا پالک پنیر بنائے تو یہ دیکھیں ہم نے تین ٹماتر ووئل کر لیے تھے اور اس کا چھلکہ ہم نکال دیتے ہیں اور یہ ہم چکو سے نکال دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا پورا چھلکہ نکال دیتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کے مسالے میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک میں سے دو پیس کر کے جب اس کا چھلکہ نکال دیں اور نہیں تو آپ الگ سے بھی بوئل کر کے اس کا چھلکہ نکال سکتے ہیں وہ آپ کو جیسے صحیح لگے ویسا کر دیں لیکن اس کا چھلکہ نکالنا ہی ہے تو دیکھیں ہمارے جو پالک پنیر کا ٹیسٹ آج بہت ہی جبردست آنے والا ہے بلکل ریسٹورنٹ سے بھی بہترین تو آپ ایک بار اس کو بنائیے گا جرور ہمارے ریسٹورنٹ سے بنا کے دیکھئے انساء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا پالک پرینیر ہم نے پہلے بھی بنا رکھے ہیں وہ طریقے کے بنا رکھے ہیں لیکن یہ جو ہمارا طریقہ ہے بلکل الگ ہے سمپل چیزیں سمپل مسالے اور پالک پنیر جبردست تو یہ دیکھیں ہم نے اس کا چھلکہ نکال دیا ہے اور ابھی تھوڑا سا اور بچا ہے اس کو بھی رام سے نکال دیتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ سے ایسے نہیں نکلتا ہے تو آپ اس کو کسی چمت سے فوک سے چاکو سے کسی سے بھی پکڑ کے نکال سکتے ہیں ہاتھ میں اٹھا کے نکال سکتے ہیں کسی بھی طرح نکال لیجئے اس کا چھلکہ تو یہ دیکھیں ہم نے سارا چھلکہ نکال دیا ہے اور یہ جو چھلکہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور اس کو ہم چکو سے کٹ کر لیتے ہیں اس کو چھوٹ چھوٹے پیسیز کے بنا لیتے ہیں وہ تو آسانی سا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے ٹماٹر کو کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے فوک سے پکڑ کے بھی آپ کر سکتے ہیں تو سارا ٹماٹر ہمارے کٹ ہو گئے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں ایک کڑھائی اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تیل تو یہ دیکھیں دوستو میں تو سارسو کا تیل لے رہی ہوں اور آپ تیل گھی ریفائنڈ کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے تو سارسو کا تیل لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے پکا لیتی ہوں تیل کو اس میں ڈال دیا ہے میں نے آدھا چمچ جیرہ اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاج کٹ کر لی ہے تو میں نے اس کو رفلی ہی چوب کیا ہے زیادہ فائن نہیں کیا تو اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں براؤن کلر نہیں آنے دیں گے تھوڑا سا ہلکا ہی کلر رہے گا تو دیکھیں لگ بھگ پیاج ہماری ہو گئی ہے جیسی ہمیں چاہیے تھی تو ہمیں زیادہ براؤن اس کو نہیں کرنا ہے ابھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں لے سنا درک کا پیسٹ تو دیکھیں دو سے تین چمچ میں اس میں لے سنا درک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں پیاج ہماری بھوننی بند ہو گئی ہے اور پکنی شروع ہو گئی ہے تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہی باتیں ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا ہے اور ہماری جو پالک پنیر کا ٹیسٹ ہے ایک دم الگ ہو جائے گا تو چلیے کچھ چیز میں سکھے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ڈال دیا ہے میں نے لال میرچ آدھا چمچ ہلدی اور دو چمچ بھر بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے دھنیا بھون لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا تو چلیے مسالے ہمارے جل نہ جائیں اس لیے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو جس جار میں ہم نے پالک پیسٹا تھا تو اسی میں ہی ہم نے اس کو ہی دھوکے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے الگ سا ہمیں کوئی اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ٹیماتر کیونکہ ٹیماتر کو ہمیں ابھی اور اچھے سا گلانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے ٹیماتر بھی گئے اور مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے اور ابھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں نمک نمک تو ہم نے ابھی تک کہیں ڈالنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں سوا دنسار ہمارا نمک گیا بھونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو کم سے کم پانچ منٹ ہم میڈیم ہی رکھنا ہے ہمیں ہائی نہیں رکھنا تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا مسالہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارے ٹیماتر تھوڑے پیسیز میں بچے ہوئے تھے تو ان کو ہم اچھے سے چمت سمیاز کر لیتے ہیں مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں ہم پالک اور پالک کو ہم اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پالک کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ گہوں کاٹا ویسے تو ہم اگر نورمل بھی ساکھ بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم گہوں کاٹا ضرور ڈالتے ہیں لیکن یہ اس کو پالک کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اس میں ڈال رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ ایک بلکل الگ طریقے سے ریسپی ہے بہت ہی جبردست بنے گی تو یہ دیکھیں پالک کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے بینا پانی کے ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا اور ابھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں کسوری میں تھی ایک چمچ بھر کے ایک کٹوری بھر کے لیے ہم نے دہی اور یہ دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تو جو ہمارا پالک پانیر ہے اور بھی زیادہ کریمی کریمی سا ہو جائے گا لیکن میں اس میں ملائی نہیں ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں پالک کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے دہی ڈالنے کے بعد بھی اور ابھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانیر اور پانیر کو ڈال کے ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پانیر ڈال کے اچھی طرح سے ملا لیا ہے پالک کو ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تو پانی ہمیں ٹھنڈا نہیں ڈالنا ہے بلکل بوئل کیا ہوا پانی ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس میں وہ ہی ڈال رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈالتے اس میں بوئل آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں پانی کو تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے اور ابھی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے کم سے کم ہمیں اس سے 6 8 سے 10 منٹ پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سا ہمارا پالک پنیر بن کے ہو گیا ہے بلکل تیار تو ایک بہتی ساندار سا بہتی سمپل سا ہم اس میں دے دیتے ہیں تڑکا تو چلیے پالک پنیر تو ہم اتار کر دیتے ہیں اور تڑکے ایک تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تیل آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں گھی سے جو ہے ٹیسٹ اس کا اور بھی جبردست ہو جاتا ہے لیکن میرے پاس ابھی اویلیول نہیں ہے تو میں اس میں تیل ہی ڈال رہی ہوں اور اس میں پالک پنیر میں ہم نیت نے ڈال دیتے ہیں دھنیا اور دیکھیں تیل ہمارا اچھی طرح سے بلکل پک گیا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے ڈال دیتی ہوں لیسون میں نے کچھ کلیاں چھیل کے کٹ کر لی ہیں اور دو سے تین میں اس میں ڈال دوں گی لال میرچ اور زیادہ کچھ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے ہی بہت جبردست ٹیسٹ آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا تڑکہ ہو گیا ہے بلکل تیار اور یہ ہم ڈال دیتے ہیں اپنے اس میں پالک پنیر میں تو یہ دیکھیں دوستو پالک پنیر ہمارا بن کے ہو گیا ہے بلکل تیار بہت ہی بڑیا ایک دم جبردست اس بو بھی اس میں بہت اچھی آ رہی ہے تو چلی ہم سرپ کر لیتے ہیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب جرور کر لیں تو دیکھیں ایک بار ہمارے ریسپی سے آپ پالک پنیر جرور بنائیے گا انسان آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت ہی اچھا بھی لگے گا آپ کو تو بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا ہوا ہے بہت سمپل مسالوں سے گھر کے کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں ہے اس میں تو چلی آپ اس کو روٹی پراتھا کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی بڑیا ہمارا یہ پالک پنیر بن کے ہوا ہے تیار تو ما شاء اللہ بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی تو چلی آپ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو دوستو آپ میرے ساتھ اسی طرح سے میرا ساتھ دیجئے گا میں آپ کے لئے نئی ریسپی لاتی رہوں گی تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ